ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابراہیم اور یوسف نام کے دو دوست رہتے تھے ابراہیم اپنی محنت اور عظم کے لیے جانا جاتا تھا جبکہ یوسف کھیلنے اور تفریقی طرف زیادہ مائل تھے ایک دھوپ والے دن گاؤں کے بزرگ نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک خاص مقابلے کا اعلان کیا کام ایک پودا لگانا اور اس کی پرورش کرنا تھا یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت درخت بن جائے جیتنے والے کو گولڈن ٹرافی سے نوازا جائے گا ابراہیم اور یوسف نے مقابلے میں شرکت کا فیصلہ کیا ابراہیم نے درختوں کی مختلف اقسام اور ان کی دیکھ بھال کے بہترین تریکوں کے بارے میں تحقیق شروع کی وہ ہر صبح صویرے اٹھتا تھا اپنے پودے کو پانی دیتا تھا جڑی بوٹیوں کو ہٹاتا تھا اور اسے کیلوں سے بچاتا تھا دوسری طرف یوسف کبھی کبھار اپنے پودے کو پانی دیتا تھا لیکن اس کا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں گزرتا تھا مہینے گزر گئے اور فیصلے کا دن آ گیا گاؤں کے بزرگ نے درختوں کا معاینہ کیا اور ابراہیم کے پھلتے پھولتے درخت کو دیکھ کر حیران رہ گئے یہ لمبا ہو گیا تھا اور پھل دیتا تھا دوسری طرف یوسف کا درخت چھوٹا اور کمزور تھا گاؤں کے بزرگ نے ابراہیم کو فاتح قرار دیتے ہوئے اسے گولڈن ٹرافی دی یوسف نے مایوسی محسوس کی اور اسے محنت اور استقامت کی اہمیت کا احساس ہوا وہ ابراہیم کے پاس گیا اور کہا ابراہیم تم اس ٹرافی کے حق دار ہو تم نے بہت محنت کی اور کبھی حمت نہیں ہاری میں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اس دن سے یوسف نے محنت اور عظم کی قدر کو سمجھا اس نے ابراہیم کے ساتھ باغبانی کی کوششوں میں حصہ لیا اور انہوں نے مل کر مزید درخت لگائے گاؤں کو ایک سبز جنت میں تبدیل کر دیا کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ محنت اور لگن ہمیشہ رنگ لاتی ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھنا ضروری ہے